اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل سب نمکی چنوٹین پہ آج میں آپ لوگ لائی ہوں بیسن کی قتلی کی ریسپی جسے بنانے میں اکثر لوگوں کو بہت پریسانی ہوتی ہے یا تو یہ کبھی ہارڈ ہو جائے گی یا پھر کبھی بہت زیادہ سوفٹ جس سے یہ سیٹ نہیں ہو پاتی تو سارے پرابلم کی شولیشن آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی میں اسے آپ کو ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ بنانا بتاؤں گی تو میرے ٹپس اور ٹرکس کو فالو کرتے جائیں تو آپ کی یہ قتلی بہت ہی پرفیکٹ بنے گی تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں یہ بل آئیکن ضرور دبائیں اس سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے تو ملے گی تو میں نے اس کے لیے یہاں پہ ایک کڑھائی لی ہے کڑھائی آپ تھوڑی ہیوی تلے والا لیں کوئی سبھی برطن لیں لیکن جرہا ہیوی تلے والا ہوگا تو اس سے زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ گھی لی ہے تو میں نے یہاں پہ اس کا اتب ایک بڑا چمچ بجا کر رکھی ہوں باقی سارے گھی اس میں میں نے ڈال دیئے ہیں تو گھی کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں دو کپ بیسن جو کی یہ چنے کا آٹا ہوتا ہے تو یہ وزن میں چار سو گرام ہے تو جیسا میں وزن آپ کو جو بتاتے جارہی ہوں اگر اس طرح سے آپ بنائیں گے تو آپ کی یہ قدلی بہت ہی اچھی بنے گی تو گیس فلم کو میڈیم کر دیں اور میڈیم فلم پہ اسے لگتار چلاتے ہوئے ہمیں پانس سے چھ منٹ بھوننا ہے اتنا کہ اس کا کلر آپ دیکھو گے یہ چینج ہو جائے گا تو اسے اس طرح دباتے ہوئے خوب اچھے سے میں نے خوب بھوننا ہے اسے ذرا بھی میں نے چھوڑا نہیں ہے لگتار چلائیا ہے تو اسے پانس سے چھ منٹ تک چلاتے ہوئے ہمیں بھوننا ہے تو گیس فلم کو میں نے یہاں پہ آف کر دی ہے اسے چھ منٹ ہو چکے بھونتے ہوئے اب بہت اچھی سوندھی سوندھی خوزبو آنے لگی ہے تو اسے دیکھ رہے نا آپ کلر اس کا چینج ہو گیا ہے تو بس اس پوائنٹ پر گیس کو بند کر دیں اور پھر بھی اسے چلاتے رہیں کیونکہ کڑھائی ہیوی ہوتی ہے تو وہ تلے میں پھر سے جلنے لگے گی یہ تو لگتار چلاتے رہیں قریب ایک سے دو منٹ جب تک تھوڑی سی تھنڈی نہ ہو جائے کڑھائی تو اسے لگتار میں نے چلایا ہے دو منٹ تو گیس فلم بند کرنے کے بعد میں نے اسے دو سے تین منٹ لگتار چلایا ہے اسے دو تین منٹ کے بعد ہمیں اسے تھوڑا چھان لیں گے تاکہ جو بھی اس میں گھٹلیاں ہیں وہ نکل آئے تو دو بیچ میں اسے چھانیں گے ہم تو اس طرح چمت سے بھی آپ اس طرح کرتے ہوئے چھان لیں گے بیسن کو تو اس میں جو گھٹلیاں بچی ہیں اب اسے چمت سے دباتے ہوئے اسے بھی چھان لیں گے تاکہ جو بھی بیسن ہے وہ ہمارا نکل آئے تو اس طرح دباتے ہوئے میں نے چھان لیا ہے اور یہ بچا ہوا اسے پھیک دیں گے اب دوسرا بیچ بھی اسی طرح ہمیں چھان لینا ہے تو یہ ہمارا بیسن کا پاوڈر تیار ہے تو اب یہاں پہ ایک برطن لیں گے آپ کوئی سا بھی برطن لے سکتے ہیں کوئی ٹرے یا پلیٹی یا پھر ڈائریکٹ یہ پلیٹ فارم پہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے گھی کو بچا کر رکھی تھی اور اس کے اوپر تھوڑا سا سوکھا ناریل یہ چھڑک دیا ہے تاکہ جو نیچے ہمارا قتلی سیٹ ہو تو اس میں بھی یہ ناریل آ جائے یہاں پہ میں نے اسی کڑھائی میں ایک چمچ گھی لے کر اور یہ ڈرائی فوٹس تھوڑے لیے تو پچیس گرام کٹے ہوئے کاجو ہے پچیس گرام کٹے ہوئے بادام ہے پچیس گرام کٹے ہوئے یہ بستہ ہے اور تھوڑے سا سوکھے ناریل میں نے کٹ کر رکھے یہ بھی پچیس گرام ہی ہے تو تھوڑے تھوڑے میں نے یہاں پہ اس میں ڈالے ہیں اور ناریل ابھی نہیں ڈالا ہے کیونکہ یہ بہت زردی لال ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اسے میڈیم فلیم پہ ہمیں بس ایک نٹ کے لیے بھوننا ہے گھی میں اور تھوڑے تھوڑے میں نے بچا کر رکھیں وہ برس کے لیے گارنیشنگ کے لیے ہے بس اسے میں نے کچھ سیکنڈ کے لیے بھون لیا ہے اب یہاں پہ یہ سوکھا ناریل ایڈ کریں گے اسے خوپرا بھی کہتے ہیں گڑی بھی کہتے ہیں آپ الگ الگ جگہوں پہ اس کے الگ الگ نام ہیں تو یہاں پہ میں سوکھا ناریل یہ کرس کر کے لیے ہو تو اسے بس کچھ سیکنڈ کے لیے اور بھون لیں گے بھوننے کے بعد اب یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں ایک کپ چینی یہ وزن میں دھائی سو گرام ہے تو چار سو گرام بیسن کے لیے دھائی سو گرام چینی یہ اس کا میزرمنٹ ہے اور یہ آدھا کپ دودھ ہے اس میں میں نے چھ سے ساتھ کسر کے دھاگے بھیگو کر رکھے تھے آپ دودھ کی جگہ پہ پانی بھی لے سکتے ہیں کسر بلکل آپسنل ہے آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اور دودھ بھی آپسنل ہے آپ چاہیں تو پانی سے بھی اس طرح میزر کر سکتے ہیں تو آدھا کپ دودھ کی جگہ پہ آپ آدھا کپ پانی لے لیں تو ایک کپ چینی کو ایک کپ آدھا کپ پانی لے لیں آپ یہ چینی کٹوری میں بھی ناپ سکتے جس کٹوری سے آپ بیسن نہ پرے اس سے پانی بھی ناپ لیں اور یہاں پہ آدھا چمچ میں نے الائچی پاورڈر ایٹ کی ہے تو یہاں پہ اب گیس فلم کو میڈیم کر دیں گے میڈیم فلم پہ اس چاسنی کو تیار ہونے دیں گے تب تک بس یہ ہلکا چپ چپا ہو جائے اسے ہمیں ایک تار دو تار نہیں کرنا ہے بس اتنا کہ یہ چپ چپا ہو جائے ایک تار دو تار کرنے سے ہماری کتلی ہارڈ ہو جاتی ہے کیونکہ جو بیسن ہوتی ہے وہ چنی کی ہوتی ہے تو وہ بہت جلد ہارڈ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ ایک تار یا دو تار والی چاسنی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہاں پہ یہ ہماری چاسنی تیار ہو گئی ہے بس چپ چپا ہی ہمیں اسے بنانا تھا اب اس میں تھوڑا تھوڑا یہ بیسن کا پاورڈر ڈالتے جائیں گے اور اسے چلاتے جائیں گے ایک ہاتھ سے ڈالیں اور دوسرے ہاتھ سے چلاتے جائیں یا تو آپ کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے گیس فلم ابھی میڈیم ہی رکھی ہے تو میڈیم فلم پہ اور سوندھی سوندھی جو کتلی بنتی ہے نا وہ بہت ہی اچھی بنے گی تو تم سوندھی والی کتلی آپ کی تیار ہوگی چار منٹ کے بعد میں یہاں پہ بچے ہوئے جو ہمارے گھی ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اسے دو تین منٹ اور بھونیں گے اس کے جتنی اچھی آپ بھونائی کریں گے آپ کی کتلی اتنی زیادہ ٹیسٹی اور سوندھی بنے گی تو یہاں پہ دیکھیں سائٹ پہ تھوڑا یہ گیر گیا ہے تو آپ کو یہ چیک کر کے بتاتی ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہ کتنے اچھے سے بائنڈ ہو رہے دیکھ رہے نا یہ اچھے سے یہ آپ کو ہاتھوں میں چھپکتے رہے تو سمجھئے یہ آپ کا یہ جو کتلی ہے مطلب پرفیکٹ یہ بھون چکا ہے تو گیس فلیم کو آف کر دیں گے اور آف کرنے کے بعد اسے دو سے تین منٹ اور بھونیں گے کیونکہ کھڑھائی ابھی بہت گرم ہوتی ہے تو اسے دو منٹ اور بھون لیں اس کے بعد اسے یہاں پہ لیٹ میں جو ڈال دیں جو ہم نے پہلے سے گریس کر کے رکھیں اس کو اس میں ڈال دیں گے اور یہ سپیچولا سے ہی اسے ہمیں سیٹ کرنا ہے ہاتھوں سے بلکل نہیں کیونکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے تو اسے آپ کے ہاتھ جل سکتے ہیں تو اسے سپیچولا سے اچھے سے سیٹ کر لیں اور اس کے اوپر اب بچے ہوئے ڈرائی فورس ہے وہ چھڑک دیں گے ڈرائی فورس آپ اپنے پسند کر لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں اسے بھی جو ڈرائی فورس ہم نے ڈالے ہیں تو اسے سپیچولا سے دبا دیں گے سیٹ کر لیا ہے میں نے اب اسے قریب دس منٹ کے لیے تھنڈے ہونے دیں گے اور اس کے بعد اسے ہمیں کٹ کرنا ہے یا تو آپ پوری تھنڈے ہونے کے بعد بھی کٹ سکتے ہیں تو اسے میں نے قریب آدھے گھنٹے کے لیے تھنڈے ہونے کے لیے رکھ دی ہے تو آدھے گھنٹے بعد میں نے اسے دیکھی اس طرح پیزا کٹر سے میں نے کٹ لیا یا تو آپ اسے چھوری سے بھی کٹ سکتے کوئی مشکل نہیں ہے تو اسے پہلے ہلکے ہلکے کٹ لیں اس کے بعد آپ اسے دیپ کٹ کریں تو اسے کیا ہوتا نا بہت کلین کٹ ہوگی مطلب اچھے سے یہ کٹ ہوگی تو چلیے میں اسے آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا ٹکشر آیا ہے بلکل آپ جیسے بسکٹ کھاتے ہو نہ سوفٹ پالی تو اسی طرح بنے گی نہ زیادہ ہارڈ نہ زیادہ سوفٹ دیکھ رہاں کتنی آسانی سے یہ ٹوٹ گئی تو یہ ہماری کٹلی بہت ہی اچھی بنی ہے تو سارے ٹرکس کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کی کٹلی بھی بہت ہی پرفیٹ بنے گی یہ میری گائنٹی ہے تو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ جلد ہی ملتی ہوں اللہ حافظ